آج ہم بنائیں گے مزیدار سی پالک اور آلوم بہت ہی مزیدی بنتی ہے یہ سبزی ضرور ٹرائک کیجئے گا آج کل تو پالک بہت زیادہ مزیدار سی تازی سبزی آئی ہوئی ہے انجوائے کریں اسے بنائیں کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں اور اس کے بہت سیرے فائدے ہیں ہون کی کمی بھی دور ہوتی ہے اور اس کے بڑے ہی فائدے ہیں بہت ہی مزیدار بنتی ہے ضرور ٹرائے کریں چلتے ہیں ریسپی کی طرف حضب اللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں میسے شیب اور آپ دیکھیں یوٹیوب میسے شیب کوکنگ چینل آج ہم بنائیں گے پالک اور آلوم پالک ہم نے کٹنگ کر کے رکھ دی ہے آلوم بھی ہم نے چھیل کے کٹنگ کر کے رکھ دی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے پیاز لیں گے پیاز بھی ایک میڈیوم سائز کا کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے دو در ٹوماٹر لیں گے ہری مرچیں لیں گے نمک مرچیں حلتی اور مکس مسال ایک چمچ لیا ہے آدھا چمچ دنیا پاورٹر لیا ہے تمام چیزیں میں نے ریسپی کی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے بہت ہی زبردست اور بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے بنانا بہت ہی آسان ہے پین کی طرف چلیں گے ایک پین لیا ہے فلیم اون کر لیں گے فلیم اون کرنے کے بعد ہم نے ڈال لائے کوکنگ اوئل اس کو مکس کر لیں گے اور اچھے سے گرم ہونے کا انتظار کریں گے جب گرم ہو جائے گا پھر ہم ڈالیں گے پیاز دیکھ سکتے ہیں ہم نے پیاز مکس کر لیا ہے ڈال لیا ہے آپ انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے ہلکے سے براؤن کر لیں گے ہلکے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم ڈالیں گے اس میں نیکسٹ کیا ڈالنا ہے آلوم جو کہ ہم نے کٹنگ کر کے دو کے رکھے میں ریڈی ہیں صرف مکس کرنے ہیں اب انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے تاں کہ یہ بھی ساتھ پیازوں کے ساتھ بھوننے ہو جائیں اور جلدی سے گل جائیں ہری مچیں ہم نے کٹی تھی دو سے تین وہ بھی ہم نے کٹنگ کر لیے اب یہ بھی مکس کر لیں گے اور آلوم کو اچھے سے بھونیں گے تاں کہ گلنے میں تھوڑی آسانی ہو اب ٹوماٹر ایٹ کریں گے دو ٹوماٹر ہم نے لیے تھے اب یہ مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس پر اچھے سے مکس کر لیں گے انہیں بھی تھوڑا سا بھون لیں گے اس کے بعد پھر ہم مسالے ایٹ کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا مکس کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں مائٹ مائٹر اچھے سے گل چکے ہیں اب اس کے اوپر پھر بھی ڈکن رکھیں گے تاں کہ مسالہ اور مزید ہمارا گل بھی جائے اور آلوم بھی تھوڑے گل جائیں تاں کہ ہم جب پالک ڈالیں تو حسانی ہو آلوم گلنے میں اسی کے ساتھ اگر آپ میں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور لائک ضرور کیا کریں ہمیں پتا چلے کہ ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے اب ہم پالک ایٹ کریں گے تھوڑی تھوڑی کر کے یہ پھر ساتھ ساتھ ویٹ جائے گی اوپر جب ڈکن رکھیں گے اسی طرح ہم تھوڑی تھوڑی ڈال کے پھر ساتھ مکس کریں گے یہ اب بھی تو زیادہ لگ رہی ہے جب یہ بن جائے گی تو تھوڑی سی رہ جائے گی اب بھی تازی کاٹی ہوئی ہے اسی وجہ سے اس طرح ہوئی ہے یہ دیکھیں اب ہم ساتھ ساتھ مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ساری ڈال دیں گے ساری ڈالنے کے بعد ہم ڈکن رکھ لیں گے پانچ منٹ بعد دیکھنا یہ بلکل صحیح ہو جائے گی یہ دیکھیں بلکل بیٹھ چکی ہے اور دعاں اتنا زیادہ ہے کہ نظر صحیح نہیں آ رہا دیکھ سکتے ہیں آپ انہیں ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد پھر ہم دوبارہ سے پھر ڈکن رکھیں گے کیونکہ آلو ہمارے ابھی نہیں پالک نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اسی پانی پانی ہم اور مزید نہیں ایٹ کریں گے بس اسی پانی میں ہمارے آلو اور پالک تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کافی آدھ تک ہو چکی ہے پالک پالک تو گل چکی ہے آلو کا مسئلہ ہے تھوڑا آلو بھی گل جائیں تو پھر ہم ہماری ریسپی بلکل ریڈی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ڈکن ہم نے رکھا تھا پھر اٹھایا ہے پانچ منٹ کے لیے اور پھر دوبارہ سے مکس کر لیں گے تاکہ ہنڈی ہماری نیچے نہ لگ جائے مکس کرنے کے بعد پھر ہم دوبارہ ڈکن رکھ لیں گے ڈکن رکھیں گے دیکھ سکتے ہیں ڈکن ہم نے رکھا ہے پھر پانچ منٹ اور ریسپی ہماری ریڈی ہونے کے بلکل قریب ہے مزیدار سی پالک آلو پانی انہوں نے چھوڑ دیا ہے آلو بس ہمارے گل جائیں تو ریسپی ہماری بلکل ریڈی ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں آلو گل چکے ہیں کافی حد تک آلو کافی حد تک گل چکے ہیں فلیم ہم بند کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں آلو ہمارے بلکل گلے میں اور میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھ سکتے ہیں ریسپی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل پہ نئے ہیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ